جیسا کہ ہم نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان ایسی انفرمیشن دے گئے جس سے آپ کو جو میڈیم اتنی ڈسکنس نہیں ہوتی اور ایسا ٹیلنٹ آپ کے سامنے لائے گے جو جس سے آپ کو موٹیویشنل ملے گی اور آپ کو اپنے گول اچیف کرنے کے لیے اس کے لیے جدو جہد کرے گئے جن سے آپ کو ملانے والے ہیں انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اتنی سکسیس حاصل کی اور وہ ابھی تک مہنس کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ آگے حاصل کرنے کے لیے تو آج ہم آپ کو ملائے گے عدیر آمد صاحب سے اور ان سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے یہ سکسیس کیس طرح حاصل کی چلے آئے عدیوت صاحب سے ملتے ہیں اسلام علیکم شکریہ آپ کا آج آپ نے یہاں پہ اتنی عزت بھی اپنے شو میں بلایا بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا جیسے کہ آپ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میند میں ہی عجیبمنٹ ہے جب آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کے لیے میند کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ عجیب کر دیتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی دوسرے کا دیکھ کے اپنی فیلڈ بنانی نہیں چاہیے جو آپ کا دل کرے جو آپ کے میند میں ہو جو آپ نے سوچا ہو کہ ہمیشہ اس فیلڈ میں ہی آگے بڑھے تب ہی آپ کچھ نہ کچھ عجیب کر کر اس دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں راوے اس میں آپ بتائے کہ کس طرح اپنا گول سٹ کریں کس طرح انٹرنس کا پتہ لگے کہ کون سا انٹرنس ہے اس کو پہلے تو آپ سوچیں آپ کرنا کہہ جاتے ہیں پچھے سٹیپ سے دیکھے لارچ سٹیپ تک آپ کہاں سے کہاں بڑھنا چاہتے ہیں کیا آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لئے میند کریں پھر اس کے لئے ہارڈ ورگ کریں دن رات میند کریں اپنی فیلڈ میں سرچ کریں آگے بڑھنے کے لئے جو جو آپ کے ضروریات ہیں ہونے پورا کرنے کے لئے میند کریں اپنے ہارڈ ورگ ایکسٹرا کریں جو آپ ایک نا دکھ ایک دن اپنا گولتی کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہمیں آپ یہ بتائیں کہ پری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں کون سا سپورٹ کھلتے ہیں کون سا بندش کرتے ہیں ویسے تو میں جو بولنگ بہت پسند ہے پری ٹائم میں کبھی کرکٹ بھی کھیل لاتا ہوں بک ریڈنگ بھی کر لیتا ہوں سرچنگ کرتا ہوں اپنی ڈلین کے والے میں اپنی فیلڈ کے والے میں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے میری فیلڈ ایکٹیویٹیز ڈیفرنڈ ہو بیز ہیں تو آپ ہمیں بتائیں آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایکسرسائز کرنے میں دیری تو نہیں جب ٹائم لگتا ہے آردھا پورا گھٹا سوڑا ٹائم کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کہیں دیکھا تھا کہ آپ کو جو ہے الامہ اکبال کے آپ بہت بڑے فین ہیں سو الامہ اکبال کے والے میں ہمیں توڑا سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی شیئر سنات ہے تو بہت آپ کی مرمانی ہوگی سی جی ویسے تو میں الامہ اکبال میں بہت بڑا فین ہوں نیشنل پورٹ ہے کافی ریسپیکٹیبل ہے اس لئے ان کے طور پورٹ شیئر ہو گیا ہے کافی جیسے کہ میں ایک شیئر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھیں پتا تیری رضا کیا ہے اسی طرح کہ ان کے کافی سارے شیئر ہیں ان کے شیئر پڑھنا کا کافی اچھی عادت ہے کافی اچھے شیئر رکھتے ہیں وہ پاکستان کے نیشنل پورٹ ہیں ہیلوں ہیں ہمارے تو اس مجھے سے ان کے شیئروں کے نائے نید کرتا ہوں اچھے ہیں اس کے بعد سار میں نے آپ کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ پولٹس میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ سے میرا ایک کوششن ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہئے آپ مجھے بتائے کہ عصیب زرداری نواز شریف اور عصیب زرداری سب سے زیادہ کمسورت کون ہیں اور وہ بھی عمران کان کی نظر سے بتائے ہیں یہ تو آپ نے مزاق بارا کوششن کر لیا ہے عمران کان کی نظر میں تو سارے ہی بہت اچھے ہیں جس طرح کہ عصیب زرداری صاحب کی سمائل ان کے نظر میں بہت اچھی ہے نواز شریف صاحب کی ہیئر سٹینز تو ان کے لئے بہت زیادہ امیزنگ ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے پہ جس طرح عطا حسین کی آواز تو بہت ہی زیادہ سریلی ہے اس طرح عطا حسین کو بیچھے چھوڑ دیا انہوں نے بہت ہی ریکارڈ دیا انہوں نے اس طرح پولیٹکس پہ تو یہ سب چلدہ رہتا ہے مجھے بھی تھوڑا بہت انٹریسٹ آئے انفیل بھی مجھے کافی کچھ پتا ہے انہیں سب کے بارے میں مجھے کافی امالش ہیں پولیٹکس کے بارے نے بہت انٹریسٹنگ جواب دیا اس کا اور یہ دنیا پہلے کسی نئی طرح کا جواب نہیں دیا ہوگا آپ سے ویسے مل کے بہت خوشی ہوئی اور نیو انفرمیشن ملی اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے ایک میرا پرسل سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی سٹوڈنٹ لائب میں کبھی فرنٹ وغیرہ کے ساتھ بنگ کیا ہو چھوٹی وغیرہ مطلب کی ہو اور ادھر سے آپ چلے گئے ہو کسی کچھ ساہر کرنے یا کسی فنکشن پر اس طرح بھی واقعہ ہو آپ کی نظر میں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں زیادہ تو نہیں پر کالیج لائب میں ایک دفعہ میرے فرنٹس کے ساتھ ملکے ہم نے کیا تھا تو ہم اسلام آباد گئے تھے فیصل مزید ہو گئے تھے پھر سنٹورز ہو گئے پر تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے تو فیملی کو بتائیں گئے تھے اس کے بعد ادھرمائیس دوبارہ ہم نے اس طرح کا سوچا نہیں کہ کبھی ہم ایسا کریں پھر اپنی لائب میں سیریز ہو کر اور اپنی سٹڈی پر دھیان دیا پھر بس آکیں تو فیملی بات کو پتہ چلا تو کوئی آپ کی پیٹھائی ہے گئے پیٹھائی تو نہیں تھوڑا سکتی ہوئی تھی ڈاٹا تھا پھر دوبارہ ایسی ہے صحیح ہے مرنہ اکثر لوگوں دان کرنے کے بعد بھی وہ ایسی طرح کا کرتے ہیں دوبارہ سے اچھا اس کے علاوہ ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ شادی کب تک ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتایا اس کے بارے میں مجھے ابھی کنپرم نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے اس طرح کا کچھ سوچا نہیں ہے اچھا سر سر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انسان ہوتل منیجمنٹ کی فیلڈ یا کوئی اور فیلڈ جس میں اس کو انٹرسٹ ہو تو وہ کس طرح اس میں سٹارٹ کر سکتا ہے اور کس طرح اس میں سکسس حاصل کر سکتا ہے کون کونسی سورسس ہے جس کی وجہ سے وہ انفرمیشن دے سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اپنی فیلڈ سلیکٹ کریں ہوتل ایک ہوتل منیجمنٹ نہیں ہے ہوتل میں بہت ساری فیلڈ ہیں جس طرح کوکنگ ہے بیکنگ ہے شیفز ہیں کونٹینینٹل ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فیلڈ ہیں پھر ایچ آر ہے فرینڈ آفیس ہیں بہت ساری فیلڈ ہیں ہوتل میں ہاؤس کیفنگ بھی ہے ڈیفرنٹس ہیں جس میں آپ کو انٹریسٹ ہو اس فیلڈ میں آپ پہلے سرچ کریں اپنی فیلڈ کے بارے میں کچھ سیکھیں پھر آپ جا کے کسی اچھے سے انسیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں اس فیلڈ میں پڑھیں پھر کسی اچھے سے ہوتل میں انٹرنشیپ کریں تاکہ آپ کا ایکسپیرنس بڑھے پھر ایسا 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 پردن پردن پھر آپ ایک اچھی جگہ میں اچھی پوسٹ پر جا سکتے ہیں مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی اچھیر کرنے کے لئے سب اچھیر ہو جاتا ہے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے سان ہے آپ اپنی فیلڈ میں کچھ میند کریں ایکسٹر ہارڈ ورک کریں کچھ بھی آپ کی انفرمیشن دے لگاتا اپنے انفرمیشن دے دیں اور اپنی پرسنل ہیارے کریں صغرہ دی آپ کی خوابت کریں تو اس کے لئے آپ کی بہت بہت شکر بدا رہا ہے ہماری پوری ٹیم آپ کی خوابت کریں بدا رہا ہے تو اگر انشاءاللہ کوشش کریں کہ دوبارہ آپ کو مخاصر کیا جائے موگا ورندی انفرمیشن اور آپ سے ہاں ہیzugeیا جائے اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوگی ان کو تو ملتے آگرے ہفتے دوبارہ دیں اپیسوڈ کے ساتھ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ ملتے آگرہ